ہلو گائز نیکس اپیسوڈ کے سٹارٹ سے پہلے آپ لوگ میچنگ کو سبسکرائب کرتے ہیں اسے ابھی نیکس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں سیکچی دکھائی جاتے جس کو جو جو جوشو نے گفت دیا تھا وہ اسی اوپن کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے اس میں سے ایک کیمرہ نکلتا ہے اسی کیمرے کو ادھر ادھر کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے اسے چیک کر رہی ہوتی کہ کیسے چلنا ہے اتنے میں اسے جوشو کا میسج بھی آ جاتا جوشو کی میسج کو پڑھنے کے بعد وہ کیمرے میں ایک پکو دیکھتے ہیں جو اوریڈی اس کیمرے میں پہلے سے ہی تھی اس پکو دیکھنے کے بعد وہ اسی پکو جوشو کو بھیج دیتے ہیں جوشو بھی اس پکو دیکھ کر سوچے لگتا ہے کہ یہ کیسے پک اس کے پاس چلے گئی اور کافی سوچے پر اس کو یاد آتا ہے کہ گلتی سے یہ پک لے گئی تھی جب میں کیمرے کو دیکھ رہا تھا تو سیکچی کہنے لگتا ہے کہ کیمرے کی کوالٹی بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مجھے پک سے اسے نظر نہیں آرہی تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ابھی ہاں کر دوگی تو میں ایسی پک کو ایسٹی کوالٹی میں بھیج دوں گا اب یہی سے جوشو کی فلٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں پر وہ اس کے ایک بھی فلٹ میں نہیں آتی اور جلدی سے اسے گڑبائی کہہ دیتی اتنے میں سینکچی کو سنگیان کا میسج آتا ہے جو اسے بڑے وش کرتا ہے ساتھ ساتھ پیسے بھی بھیجتا ہے اسے بڑے وش کے بعد وہ سنگیان سے کہنے لگتا ہے کہ میں ایک ریلیشن میں آنا چاہتی تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں ابھی آنے کی ضرورت نہیں ابھی تمہیں اپنی انیورسٹری کمپلیٹ کرنی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں انیورسٹری میں انسان کسی سے ریلیشن نہیں رکھ سکتا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ وہ لڑکا مجھ سے بڑھا ہے اور اس نے کافی سال پہلے ہی یونیورسٹری سے پڑھ لیا ہے اب یہ بات سن کر تو سانگیان کہنے لگتا ہے کہ ایسے کوئی بھی لڑکے سے ریلیشن مت کرنا جو مجھ سے بڑھا ہوں میں نے کسی اپنے سے بڑے لڑکے کو دیکھ ساتا اب پھر رات میں سینچی جوشو کی دی ہوئی بریسلٹ کو پہن کر اسی کی کیمے سے فوٹو شیٹ وغیرہ کرنے لگتی اتنے میں پیٹس اس کی فرینڈ آ جاتے کہنے لگتی ہے کہ کیا یہ جوشو نے دیا ہے تو وہ اسے ہاں کہہ دیتی اور پھر وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ تم نے اس کو ہاں کہنے کی بارے میں سوچ لیا جس پر سینچی کہنے لگتی ہے کہ ابھی میں نے ہاں کہنے کی بارے میں نہیں سوچا پھر مجھے کب کرنا چاہیے اسے ہاں تو اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ یہ تم پر ٹپنٹ کرتا ہے اور پھر نیکسٹ سینچی جب اپنی فرینڈز کے ساتھ بھائی کھانا کھانے کے لیے آئے ہوتی ہے تو تب ہی سینچی کو جوشو کا میسج آتا ہے اور وہ اسے پوچھا ہوتا ہے کہ کیا تم کل فری ہو جس پر اس کی فرینڈ کہنے لگتی ہے کہ تم نے ہاں نہیں کہنی بلکہ تم اس کو ملو ہی نا تاکہ اس کا پتہ لگ جائے کہ یہ تمہیں لائک کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا سینچی جب اسے ہاں کرنے لگتی ہے تو اس کی فرینڈ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس کو خود ہی میسج کر دیتی ہے کہ میں فری نہیں ہوں تو وہ بھی اگلا میسج یہ کرتا ہے کہ کیا تم کل کے بعد والے کل میں فری ہوگی اب یہ بات دیکھ کر سینچی پھر سے جب اسے ہاں کہنے لگتی ہے تو اس کی فرینڈ کہتی کہ نہیں تم نے ہاں نہیں کہنا بلکہ تم کو نہیں تم اس دن بھی فری نہیں ہوں اب جیسے ہی جوشو کو وہ یہ میسج بھیجتے تو جوشو تو پریشانسا ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے نہیں کیوں کہہ رہی ہے اور اپنے پاس میں بیٹے کو لگ سے پوچھیں لگتا ہے کہ اگر کوئی لٹکی آپ کو ساتھ جانے سے مانا کر دکھائے کہ میں بیزی ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو وہ کہیں لگتے ہیں کہ میبھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا یا تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیسے ہو اب یہ بات دن کا جوشو کہتا ہے کہ کیا مطلب وہ فری نہیں ہے نا وہ بیزی ہوگی یہ سوچ کر وہ اس کو دوبارہ سے تیسری بار پھر ایک دن کا پوچھتا ہے اب یہ میسج دیکھنے کے بعد تو اس کی فرینڈز خوش ہو جاتے ہیں کہ مطلب یہ تمہیں ساتھ میں لائک کرتا ہے دیکھو اس نے تیسری بار تم سے پوچھا ہے تو اب تمہیں نہیں نہیں کرنی چاہیے تو ہاں کر دو اب جیسے ہی سینکچیوں سے ہاں والا میسج بھیج دیا تو یہ دیکھ تو جوشو بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور بھی فائنلی ان کی ڈیٹ کا بیڈے آ جاتا ہے جس تین سینکچی کی تو فرینڈز اپنی موج مستیوں کے لیے جاری ہوتی اور سینکچی جوشو سے ملنے کے لیے جا رہی تھی اتنے میں جوشو کی کول آتے ہیں کہ آج میں تم سے نہیں مل پاؤں گا کیونکہ میری کمپنی میں کام آ گیا ہے اور اس کی میٹنگ کرنا بہت زیادہ زوری ہے تو یہ ایمجنسی کا کام ہے اس لئے میں تم سے نہیں مل پاؤں گا اس بات پر سینکچو سے کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر اسی طرح نیکس ٹی بھی آ جاتا ہے جس تین سینکچی نے جوشو سے ملنے کے لیے جانا تھا پر اس دن میں جوشو اس کے ساتھ جانے کے لیے مانا کر دیتا ہے کیونکہ اسے کمپنی میں ایک اور کام آ گیا تھا اب اس بات پر بھی سینکچو سے کچھ بھی نہیں کہتی بلکہ پھر سے اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر ایک رات اس کی فرنڈز جبائی سے گھوم کر واپس آتی ہیں تو سینکچی کو تو ایسی دیکھ کر در جاتی اسے پوچھن لگتی کہ تم تو ڈیٹ پر نہیں گئی تھی اب یہ مت کہنا کہ اس نے اس پار بھی مانا کر دیا تو وہ کہنے لگتی کہ اس نے اس پار بھی مانا کر دیا اور کہہ رہا تھا کہ وہ کام میں کافی بیزی ہے تو اس کے فرنڈز کہنے لگتی کہ یہ تو اس کے ڈرامے ہیں وہ کسی بھی کام میں بیزی نہیں ہوگا کیا اس کے پاس ایک منٹ بھی نہیں ہوتا تمہارے لیے تو سینکچو بھی اسے کہنے لگتی کہ نہیں وہ بیزی ہوگا اس کے فرنڈز کہنے لگتی کہ تم ابھی بھی اسی کی طرف تاری کر رہی ہو کیا تمہیں اس پر گصہ نہیں آرہا جس پر سینکچی کہتے ہیں کہ نہیں آرہا اور پھر ایک دم سے گصے میں اپنے ٹوائے کو مارتی ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ آتی کہ سے گصہ آرہا ہے اور پھر جو وہ بچا ہوا کھانا واپس لے کر آئی تھی تو وہ جلتی سے سینکچی کو دینے رکھتی کہ تمہیں کچھ کھایا نہیں ہوگا کھالو اور ہمیں جوشو دکھا جاتا ہے جس کی میٹنگ اور ہی ہوتی ان کا کام بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس پر وہ سب کو کانگریچولیشنز کہہ رہا ہوتا ہے اور جیسے میٹنگ ختم ہونے کے بعد گھر کے لیے جانے لگتا ہے تو اس کو ہوسپیٹر کی طرف سے کال آ جاتی ہے اور ادھر ہمیں سینکچی دکھا جاتی جو ڈیٹ کے لیے گئی تھی پر واپس آ جاتی اس کی فرنس دے کر کہنے لگتی کہ کیا اس پر بھی اس نے منع کر دیا تو سینکچی کہتے کہ ہاں اس نے اس پر بھی منع کر دیا پر میں نے اس سے کوئی بھی ریزن نہیں پوچھی پھر سا بھی اس کی فرنس اس کو کمفرٹ کرنے لگتے ہیں پھر اسے اپنے سال باہی گھومانے کے لیے لے جاتی ہیں اور جو ڈیٹ کی کانگریچولیشن کی وجہ سے ہوسپیٹر میں بھلایا گیا تھا اور ڈاکٹر کہہ رہی ہوتی کہ تمہارے ڈیٹ کی یہ کانگریچولیشن پچھلے دس سال سے ہے اب تو میں تمہیں یہی سجست کروں گی کہ تم اپنے ڈیٹ کی سرجری کروالو تاکہ ان کی لنگز میں جو بھی پانی چلا گیا اسے باہی نکالا جائے اب یہ بات سنکر جو ڈیٹ کی پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ڈیٹ کی پاس بیٹھے بیٹھے ہمیں جو ڈیٹ کی پاس دکھا جاتا ہے جس میں وہ اور اس کی مام گھر پر آتی اور سنو ہو رہی ہوتی ہے اس کی مام نے جو کھانا بنایا ہوتا وہ اسے پہلے کہہ رہی ہوتی کہ اپنے ڈیٹ کو کول کرو وہ کہاں پر رہ گئے ہیں جو ڈیٹ کو کول کرو رہا ہوتا پر اتنے میں ڈیٹ خودی گھر پر آ جاتا ہوں کافی مو لٹکا کر آتے ہیں یہ دیکھ کر وہ سب ہی پوچھے لگتی کہ ڈیٹ کیا ہوا پہلے تو ڈیٹ کچھ نہیں بھو رہے اور پھر بتا دیتے ہیں کہ گلتی سے کار میں نے کسی ایک آدمی کو مار دی گیس سن کر تو وہ پوچھے لگتے ہیں کہ وہ آدمی زندہ ہے کہ کیا ہوا تو اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ وہاں پر مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا تو میں تو وہاں سے بھاگ آیا اور میرے اندر ہیمت نہیں تھی کہ میں پولیس کو کول کروں اپنے آپ کو پکڑوا دوں کیونکہ میں نے ڈرنک کی ہوئی تھی جوشو کی تو مام کو اتنا کچھ سارا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جو پولیس کو کول کر رہا ہوتا ہے اس کے ڈیٹ اسے روک رہے ہوتے ہیں کہ پولیس کو کول نہیں کرو پر وہ لو کہتے ہیں کہ کل کوئی ہمارے ساتھ بھی تو کبھی ہو سکتا ہے نا تو اس لئے ہمیں پولیس والوں کو بتانا چاہیے کہ شاید وہ آدمی بچ جائے اسی نا بتانے کی لڑائی میں اس کے ڈیٹ اوپر فلور سے نیچے گر جاتے ہیں اور اسی وجہ سے آج جارشو کے ڈیٹ ایڈ ایڈمیٹ تھے اب جارشو کے ڈیٹ جو ہسپیٹر میں ایڈمیٹ ہوتا ہے تو ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے کافی پیسے چاہیے ہوتے جس کی وجہ سے وہ کافی کرزوں میں بھی آئے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے لوگوں سے پیسے پکڑے ہوئے تھے جارشو جو اپنی مام کے پاس گھر پر آتا ہے تو ان کے لئے نوڈلز بھی لے کر آتا کہتا ہے کہ آپ کو رات کا کھانا مس نہیں کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے نا اس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور پھر ساتھ اس ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مام گھر کے حالات کے وجہ سے میں اپنی یونیورسٹی کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا مجھے لگتا ہے کیونکہ اور دیکھو رات میں بھی کام کرتی ہوں تو ہم کسی نہ کسی طرح پیسے تو سب کے واپس کر دیں گے پر اگر تم نے یونیورسٹی چھوڑی تو تم مجھے اپنی مام نہ کہنا اب یہ بات سنکر تو جارشو پہشان سا ہو جاتا ہے اتنے میں اس کی مام کی طوری طبیعت بھی خراب ہوتی ہے دیکھ کر وہ اپنی مام کے لئے پانی لینے کے لئے جاتا ہے تو اس کی مام کی پیچھے سے زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر جارشو کی مام جب ہوسپیٹر میں ایڈمیٹ ہوتی ہے تو جارشو کے آتے ساتھی وہ اپنے سامان وغیرہ کو پیک کرنے لگتی ہے کیونکہ انہیں تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹسچارج ہو گئیوں پر جارشو اپنی مام کو روکتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ میں اپنی یونیورسٹی کے فرینڈ سے پیسے لے آیا ہوں تو آپ یہی پر رہ کر اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں گی اس کی مام کہنے لگتی کہ نہیں کسی اور سے پیسے نہیں لینے کی ضرورت تھی آگے ہم پر کتنے لوگوں کے پیسے ہیں مجھے لگتا ہے میں برکلت ٹھیک ہو گیا مجھے گھر جانا ہے پھر جارشو اپنی مام کو نہیں لے کر جاتا تو اس کی مام کہنے لگتی کہ اگر میں مرگی اور میں کسی کی پیسے بھی نہ دے پائی تو کیا ہوگا جارشو کہنے لگتے کہ مام آپ اسی باتیں کیوں کر رہی ہیں اور پھر ہم پریزنٹ میں آتے ہیں تو جارشو ہسپیٹر سے اپنے گھر واپس آتا ہے اور جیسے ہی اپنے گھر کے سامنے ہوتا ہے تو اسے سینکچی کا میسیج آتا ہے جو اس سے پوچھ ہوتی کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ابھی گھر پہنچا ہوں اور پھر ڈائریکٹ اسے کال کر کے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم ابھی فری ہو تو وہ کہتی کہ کیوں تو وہ اسے کہنے لگتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اب یہ سنتے ہیں اس کی فرنڈز تو اسے اس کی کال پر ہی تیار وغیرہ کر کے اپنے گھر سے باہر نکال دیتی ہیں اور پھر سینکچی جارشو کے پاس ہوتی جارشو سے کہنے لگتا ہے کہ تم کہاں پر بیزی تھی تو وہ اسے بتا رہی ہوتی کہ مجھے یہ کام تھا مجھے وہ کام تھا اور میں تو کسی کی بھولانے کا بھی ویٹ کر رہی تھی اب یہ بات سن کر جارشو سے سوری کرنے لگتا کہنے لگتا ہے کہ بس جوب کے کاموں میں بند گیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے بھولانے کا ویٹ کر رہی ہو تو سینکچی اسے تھوڑی سیڈ سی لگتا ہے تو وہ اسے پوچھے لگتا ہے کہ تم سیڈ ہو تو وہ کہتی کہ میں افسد نہیں ہو بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو تو وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا تو سینکچی کہتی کہ چلو ٹھیک ہے پھر سمائل کر کے دکھاؤ تو جارشو بھی اسے سمائل کر کے دکھا دیتا ہے اب یہ دیکھنے کے بعد سینکچی اس کے لئے کارٹن گھنڈی بنانے کے لئے چلی جاتی ہے جارشو پہلے تو اسے دور سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اسے کارٹن گھنڈی بناتے دیکھا ہے کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اس کے دی ہوئی بریس لٹ کو بھی دیکھ لیتا ہے اور پھر سینکچی اس کے لئے جب کارٹن گھنڈی بنا لے دیا تو وہ اسے دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ تم کیا یہ بچوں علی حرکتیں کر رہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میرے ساتھ ایک بڑا جوا گیا ہے اور پھر اسے کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپسٹ بغیرہ ہوتی تھی نا میں چھوٹے ہوتے کوئی سویٹ سے چیز کھا لیتی تھی جس کے بعد میرا موڈ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا تم بھی ٹرائے کرو جارشو بھی اس کے بعد کے بعد اس کو کھا لیتا ہے اور پھر دونوں ملکہ تھوڑا تھوڑا کھانے لگتے ہیں اس کے بعد جارشو واپس جاتے ہو اسے پوچھے لگتے ہیں کہ کارٹن گھنٹی کیا تم نے پہلے بھی کسی کو بنا کر کھلائی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں تو جارشو کہتا ہے کہ کیا میں پہلا وہ انسان ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جس پر جارشو خوش ہو جاتا ہے وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب تم کیا سمجھ گئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ تم میری گلفرن بلنے کے لیے تیار ہو گئی ہو کیونکہ تم نے مجھے کٹن کنٹری بنا کر تھی اپنے ہاتھوں سے اور تم نے میری دیوئی بریس لیٹ کو بھی پہنا ہوا ہے اب یہ بات سنکر سینچی چھپ کر جاتے اور انسنے لگتی ہے کہتی نہیں ان باتوں سے تم میرا دل نہیں جھید سکتے تو جاشو کہتے کہ کیسے میں تمہارا دل جیتوں تو وہ اسے کہتی کہ تم اپنے فرنڈ سے پوچھو نا مجھے کیا پتا اور پھر وہ اسے پوچھے لگتے کہ کل کیا تم مارننگ میں فری ہوگی تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میرا کل لیکچر ہے اور پھر اس کے بعد والی بات کو تو سنتا ہی نہیں کہ میں دوپہر میں فری ہوں گے اور خود ہی اپنی باتیں کرتے وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ ری آتا ہے تو سینچی کلاس میں اپنی فرنڈ کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی تو میں وہاں پر جاشو بھی آ جاتا ہے اس کی فرنڈ جاشو کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر آگے بیٹھ جاتے اور جاشو کو سینچی کے ساتھ والی جگہ دے دیتی ہے سینچی تو اسے دیکھ کر دیکھتی راجاتوں سے پوچھے لگتی کہ تم یہاں پر کیسے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی تھوڑا بہت کام کرنا تھا تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں تو اپنی کبنی کا کام نہیں کرنا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے سوچا اپنی اینورسٹری میں آ کر کر لوں اور ویسے بھی میں یہاں پر تم سے بائے چانس ملا ہوں تو سینچی کہنے لگتی کہ اچھا مطلب تم نے تو دو سل پہلی اینورسٹری کر لی تھی نا اور یہاں پر تم اسے بائی چانس ملے ہو سائی اور آگے بیٹی فرنڈ ان کی دونوں کی پکس بنائے لگتی گئے دیکھر سینگ چی اپنے موں کو چھپا رہی ہوتی ہے پر باقی کلاس میٹس بھی ان دونوں کو دے کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ اس کا بوائی فرنڈ ہے پس سینگ چی تو جوشو کی طرف دیکھیں نہیں پا رہی ہوتی جوشو بھی اسے دیکھیں جا رہا ہوتا تو وہ یہ دیکھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگتی ہے تو جوشو بھی اس کے بہت زیادہ کلوز آ کر اسے دور سے کس دیتا ہے جس کے بعد تو سینگ چی کے آنکھیں کھل جاتے ہیں اور یہی پر ہمارا یہ پارٹ بھی اینڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھے لگے تو